السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مریم میم گرامر سکول جی الیون کل ہم لوگوں نے کاہلی ایک ایکسرسائز کر لی تھی آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر پانچ سے اس کے پیج نمبر ایٹین پہ ہے تو ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کروس کا نشان لگائیں علی فیدلی کوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے تو یہ بات درست ہے ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ روزی روٹی کے لیے مزدوری محنت مزدوری تو کرنی ہی پڑتی ہے تو محنت بیرحال اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں کروس غلط ہے قاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سوچنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں درست آگے ہمارے پاس سوال ہے سوال نمبر چھے اعراب لگا کر درست لفظ واضح کریں چورس یہ بھوپے بھی لگے ہوئے ہیں نیتو کاپی بھی آپ کے لئے میں نے لکھے ہوئے ہیں قاہل قوہ طبیعت تحریک رفع ٹھیک ہے اس کے آگے ہمارے پاس سوال ہے سوال نمبر سات سرسید کے اس نظر دیس مضمون میں دو طرح کی قاہلی میں فرق بیان کیا ہے فرق کیا ہے ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے اور دوسری وہ قاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قواں بیکاری میں پڑ جاتے ہیں سرسید دوسری قاہلی کو بری قاہلی قرار دیتے ہیں اور کر کے بتائیں کہ دلی قواں کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی قواں کی بیکاری کے بعد ہیوان اور ویشی ہو جاتا ہے سوڈنس اس کا سوال کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کاپی پہ سرسید کے نزدیک دلی قواں کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور اس کا دوسرا پارٹ ہے اس سے انسان کیسے ہیوان اور ویشی ہو جاتا ہے اسے سوال کو میں نے اسپلین کیا ہوا ہے سرسید کے نزدیک دلی قواں کی بیکاری کا مطلب زندگی کے مقصدیت سے دوری ہیں جس کے نتیجے میں منفی رویے ردیعمل سامنے آتے ہیں مثلا جذباتیت جنون زد مایوسی حمد پست ہونا سستی غفلت مقابلہ بازی غیر صحت مند سرگرمیوں کا فروغ پانا وغیرہ تعمیری اور تخلیقی سرگرمیاں رک جاتی ہیں جس کے باعث معاشرے میں بے حصی اور ڈپریشن کا اضافہ ہوتا ہے قوموں کی ترقی کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے دوسروں نے آپ کو اچھے سمجھے آگے کیسے حیوان اور ویشی ہو جاتا ہے ان ساری منفی رویوں کو لے کر تو اگلا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہم مضمون کو پڑھیں گے گرامر کا ہمارے پاس حصہ ہے کہ مضمون کیا ہے تو آپ کی بک پیس کو لکھا ہوا ہے پورے ایک پیرگراف کی شکل میں میں نے آپ کو پوائنٹس بنا کے دیئے ہوئے ہیں آپ اس کو پوائنٹس سے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے جس کی لغوی معنی ہیں زمن میں لیے ہوئے ٹھیک ہے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار تحریری مطلب لکھا ہوا اظہار ظاہر کھونا مضمون کہلاتا ہے دنیا کے ہر معاملے مسئلے یا موضوع پر مضمون کلم بند کیا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے پھر سوال ہے کہ مضمون کی ترتیب کے خاص ترتیب ہوتی ہے سٹوڈینٹس مضمون کے خاص ترتیب ہوتی ہے پہلے پوائنٹ پہ ہے کہ پہلے موضوع کا تعارف کروا جاتا ہے آپ کو یہ مضمون دیکھیں گے سب سے پہلے اس کو کلیر کیا ہوتا کیا ہے کس بارے میں ہم بات کریں کس پر بحث ہونے والی ہے آگے ہمارے پاس ہے پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے مضمون ہمارے پاس کئی اقسام کے ہوتے ہیں مضمون کی اقسام یہاں میرے پوائنٹس میں لکھا ہے ایک علمی مضمین ہو سکتے ہیں سواہی اصلاحی تاریخی فلسفیانہ عدبی تنقیدی سائنسی تو سٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں نے سارا باقی کام مکمل کرنا ہے اور پچھلا کام اگر نہیں مکمل کیا اس کو بلا سے مکمل کی رکھیں اپنے ساتھ ہومبر کاپی پر ساتھ ساتھ ڈیٹس دالتے جائیں کل انشاءاللہ میں آپ کو ورشیٹ اس کی کرواؤں گی پھر آپ لوگوں نے اس کو گھر سے خودی فل کر کے اپنے ساتھ لوس شیٹس پر سمیٹ کرنا ساتھ ساتھ لوس شیٹس پر کریں گے چپٹر دوبارہ ریوائز کر لیجے گا کام کمپلیٹ کر لینے کے بعد ہومبر کام کمپلیٹ کر لیں اس کو پھر اپنا ریوائز ضرور کرنا ہے پوری چپٹر کو